جادو کی چھڑی یا پھر تجربہ نگرہ وزیر تجارت گوھر اعجاز نے تن تنہا صرف چند ماہ میں ملکی معیشت کو بلندیوں تک کیسے پہنچایا معروف تجزیاکار جعبید چودری نے فیکٹ اینڈ فیگر عوام کے سامنے رکھ دیئے جعبید چودری کے مطابق گوھر اعجاز ایک بزنس مین ہے یہ چودہ سال سے اپٹیما کے پیٹرن ان چیف ہیں اور لاہور میں لیک سٹی کے نام سے ہاؤسنگ سکیم چلا رہے ہیں یہ چودہ سال قبل دو بینکوں کے مقروض تھے قرض ادا کرنے کا وقت آیا تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے ٹینشن کی وجہ سے انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا یہ ہسپتال میں پڑے تھے کہ دونوں بینکوں کے صدر آئے اور انہیں یہ بتا کر چلے گئے کہ آپ نے فلان تاریخ تک ہمارا سارا قرض ادا کرنا ہے ورنہ ہم آپ کی تمام جائداد سب کر لیں گے یہ بیٹ سے اٹھے اور ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے بیچ کر اپنا سارا قرضہ ادا کر دیا اور اس کے بعد سود کو اپنی زندگی سے مکمل دور پر خارج کر دیا گوھر اعجاز نے اللہ تعالیٰ کو اپنے کاروبار میں پچاس فیصد کا شریک بنا لیا یہ اپنی آمدنی کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں پچھلے سال انہوں نے اپنا سو فیصد منافع اللہ کی راہ میں دے دیا تھا گوھر اعجاز نگرہ حکومت میں شامل ہوئے ان کے پاس پانچ پورٹ فولیو تھے ان چھے مہ میں اس اکیلے شخص نے ملک محشت میں ایک آشاریہ ایک بلین ڈالر کا مہانہ اضافہ کر دیا یہ سالانہ تیرہ بلین ڈالر بنتے ہیں گوھر اعجاز ملک کے چوبیس بزنسمنز کو چین مصر اور سعودی عرب لے گئے اور ان ملکوں کے ساتھ پاکستان کے تجارتی راستے کھول دیئے اب سعودی عرب کے ساتھ بڑی تجارتی ڈیل کے لیے سرگرم ہیں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان بیس بلین ڈالر کا تجارتی ڈیپ ہے ہم اگر صرف یہ گیپ پورا کر لیں تو ہم منافع میں چلے جائیں گے اور یہ اکیس بزنسمن بڑی آسانی سے یہ کام کر سکتے ہیں افریقہ میں بھی بہت بڑی مارکٹ ہے اور چین بھی گوھر اعجاز نے بڑی حد تک یہ گیپ ختم کر دیا اور اس کے عبض حکومت پاکستان سے ایک روپیہ چارج نہیں کیا یہ دفتر میں کافی تک اپنی جیب سے پیتے تھے اور ذاتی جہاز پر اسلام آباد آتے اور جاتے تھے اب سوال یہ ہے کہ گوھر اعجاز نے چھے ماہ میں سب کچھ کیسے کر دیا اس کی دو وجوہات ہیں یہ خود کاروباری ہیں یہ کاروبار کی نزاتیں اور بزنس ڈیلز جانتے ہیں چنانچہ انہوں نے بڑی آسانی سے یہ کام کر دیا دوسرا یہ جانتے ہیں کہ کوئی شخص ہو کوپتی ہو یا ملک ہو وہ قرضوں اور سوس سے ترقی نہیں کر سکتا ترقی کا صرف ایک ہی نسخہ ہے اور وہ ہے بزنس اور اس نسخے سے اگر گوھر اعجاز اور ان کے ساتھ ہی بزنس مین ترقی کر سکتے ہیں یہ ہارٹ اٹیک کے بعد بیٹ سے اتر کر خود کو سوٹ کے شکنجے سے نکال سکتے ہیں تو ملک کیوں نہیں نکل سکتا